اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس کے لیے آج ایک نیوز ہے بورڈ کے سے ریلیٹڈ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ بورڈ کے ریزلٹ سب ہی انوز ہوئے ہیں اور ایک دو دن پہلے کہہ سکتے ہیں کہ فیڈل بورڈ کا میٹرک کا ریزلٹ ہے اور بہت اچھا ریزلٹ سٹوڈنٹس کا آیا ہے لیکن ایک سٹوڈنٹس کے لیے ریزلٹ کے ساتھ ساتھ ایک اہم جو چیز جو اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا جا رہا ہوں اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اس بات کا کلیر مطلب واضح ہو جائے جس طرح آپ نے یہ خبر ایک سنی ہوگی جی اس دفعہ جو نائن ٹین تھا اور فاسٹیر سیکنڈیر کے جو ریزلٹ ہیں ان کے اندر جو ہیں وہ گریڈنگ کا پروسیجر اپلائی کیا جا رہا ہے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ زفعہ مارکس آپ کو ڈسپلی ریزلٹ کارڈ پر نہیں کر کے دکھائے جائیں گے اور گریڈنگ پروسیجر ہوگا تو بالکل جی یہ بورٹس کی میٹنگ ارینج ہوئی ہے اور اس میٹنگ میں ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ گریڈنگ کا طریقہ کار اپنایا جائے گا اور اس کے اندر آپ کو گریڈنگ گریڈز دیے جائیں گے نمبر کے بجائے نمبر آپ کو بیسیکلی وہاں پر نہیں اب ڈسپلی ہوں گے گریڈنگ کا پروسیجر ہوگا اب بات کرتے ہیں کہ گریڈنگ کا مقصد کیوں کیا گیا ہے گریڈنگ کا مقصد اس لیے کیا گیا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ مارکس کی بنیاد پر نہیں ایڈمیشن ہوتے یا سیلیکشن ہوتی وہ گریڈنگ کے پروسیجر کو فالو کرتے ہیں اس وجہ سے گریڈنگ کا پروسیجر اپنایا جا رہا ہے اور اس سال جو بیسیکلی یہ کہا گیا ہے کہ سٹوڈنٹس کو کیونکہ پتہ نہیں تھا کہ گریڈنگ پروسیجر کا اس لیے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں ان سب کے وہ سب کو پاس کر دیا جائے گا تو یہ خوشخبری ان سٹوڈنٹس کے لیے کہ تقریباً سارے سٹوڈنٹس کو پاس کیا جائے گا اب اناوسمنٹ کی جو ڈیڑھ کی بات ہے میٹرک کا جو ریزلٹ ہے ٹینت کلاس کا وہ کہا یہ گیا ہے کہ ٹیٹی فرسٹ اگست کو آئے گا اور باقی جو فرسٹ ایر سیکنڈ ایر کے اس میں سیکنڈ ایر کا ریزلٹ نیکسٹ اگست اگلے مہینے سبتمبر کے انڈ پہ ہو سکتا ہے اور سیکنڈ ایر کے بعد فرسٹ ایر کا ریزلٹ اناؤنس کیا جائے گا تو یہ میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ یہ بات شیئر کر دی جائے کیونکہ بہت سٹوڈنٹ کو کنفیوجن ہے تو بلکل جی گریڈنگ ہی ہوگی لیکن ساروں کو پاس کر دیا جائے گا کوئی فیل سٹوڈنٹ نہیں کریں گے اس سال کی انہوں نے پولیسی بتائی ہے اگلے سال کیا ہوتا ہے اس کو کوئی ابھی نہیں پتا تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ملکات ہوتی ہے انشاءاللہ نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ